شگر والوں کے لئے یہ بنائی ہے شگر فری غزق جو پورے پاکستان میں کسی نے نہیں بنائی آج تک یہ شگر فری ایسی ہے کہ پہلے کھائیں اس کے بعد شگر بھی ٹیسٹ کرنے بڑے گی نیاب کیجئے پیشتے والی غزق ہے جو بادام والی غزق نہیں یہ صرف آپ کو شفی غزق سپیشلیسٹ پہ ملیں گی جو ایک نام ہے بہت پرانا نمائش کا آپ کے ویورس آئیں گے ویڈیو دیکھتے ان کو ڈسکاؤنٹ ملے گا اس کو کھل کے لڈو نہیں ہے اس میں بادام پشتے اور کاجی اور تل ہیں تل کے سموسے جو گڑ میں بنے ہوئے ہیں پینٹ والی چکیے جو ہماری جو کہیا کہ نا وہ دوسروں کو پاکستان نہیں ملیں گے جو پورے پاکستان میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے چانے میں جس کے ہلسروں میدے میں وہ نارمو پیٹا کھائے وہ صحیح ہو جائے گا اچھے دیکھیں یہ بالکل بال کی طرح گڑی آگے بال کی طرح رش لگا وہ ہوتا ہے ہلسل والے جتنے بھی ہیں جتنے بھی کراچی میں وہ سٹور ہوں چائیں وہ کھیلے والے ہوں سب جگہ ہمارا مال جاتا ہے کھٹے میٹے ہوتے ہیں بارہ سال تو ہو رہے ہیں اچھا بارہ سال ہو گئے ہم ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بھائی موڈ ہوتا ہے میکنگی طرح ہاتے ہیں کی کام کیسے ادھر دروب آتے ہیں اور چیزیں چھنار چار دانے والی فلی کے لاتی ہے یہ طاقت کا خزانہ شہد اور ڈرائی فروٹس مکہی کے لڈو ہیں مرمورے کے لڈو ہیں اڑکی چاشنی ہے یہ بیسن کے لڈو ہیں شاہ فیصل سے یہاں بھر لے رہا ہے پھر بھی ہی نیچے لے کے جاتے ہیں اسلام علیکم ویورز کیسے امید کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں پتہ ہے سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ڈرائی فوٹ خریدے یا گجک خریدے تو آپ کو ایک ایسی شاپ لے کر آئے جہاں پر بہت پرانی قدیمی دکان ہے بھائی بڑے بڑے مولوں میں ان کا سپلائے کا آئٹم جاتا یہ خود مینوفیکچر کرتے ہیں اور ہالسیل پر آئٹم دیتے ہیں کہ کس حساب سے دیتے ہیں ملتے ہیں شفی بھائی سے شفی بھائی باقی بتائیں گے بھائی کتنی پرانی دکان ہے کیا کیا سیل کرتے ہیں یہ ساری معلومت آپ کو اس ویڈیو میں دی جائے گی ویڈیو پوری دیکھے گا کیونکہ جو ہے اس ویڈیو میں جو ہے نا ایسی ایسا دھما کے آفر دینے والے اور ایسی ایسا آئٹم دکھانے والے جو کہ اور کسی کے پاس آپ کو نہیں ملے گی تو ملتے ہیں شفی بھائی سے اسلام علیکم شفی بھائی کیسے ہیں بھائی شفی بھائی سب سے پہلے ہمارے دیکھنے وال کو بتا دیں کہ بھائی یہ دکان کتنی پرانی ہے کیا کیا سیل کرتے ہیں اب لوگ میں ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں اسی روڈ پر کراچی کی سب سے پرانی مارکیڈ ہے اور اس مارکیڈ میں سارے کے سارے جتنے ہی بیڈے ہے جب پہیسان بنا تھا تو آج تک جتے بیڈے ہوئے تھے تو سب الیگر والے تھے اس دور ہیں اب تو بھار کے لوگ بھی آگئے لیکن وہ چارے کچھ لوگ مر گئے کچھ چلے گئے کچھ نے کاروبار ختم کر دی ہے اس لیے کہ یہ کاروبار چار مہینے کا ہے چار مہینے کے بعد پریشانی ہوتے لوگ اور چار مہینے تو یہ ایسے ہیں کہ آپ جتنا ہی مال کھائیں جتنا ہی مال لیں وہ بہتر ہے آپ جتنی بھی مطلب یہ ہے کہ اچھی چیز چاہتے ہیں نا وہ نماز پر یہاں صرف ہماری دوانے ملے گی کیونکہ ہماری چوب سب سے قدیمی چوب ہے کیونکہ میں پیدا بھی یہی ہوا ہوں اور یہاں ہی رہتا ہوں آج بھی اس روڑ پر ہی رہتا ہوں شبی بھائی بتا دیں تو آپ کی کیا سپیشلیٹی کیا ہے کیا سیل کرتے ہیں ہماری جو کھائک ہے نا وہ دوسروں کو بان نہیں ملے گی ہماری پیشتے والی کھائک ہماری بادام والی گھائک کاجو والی گھائک جو نا اور ابھی ابھی ہم نے نئی آج جو انٹوڈوشن کر رہا ہے وہ شوگر فری بھی پاکستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری مطلب شوگر والا بندہ جو وہ خالے غزہ کالے اس کے لئے مسئلہ نہیں ہے یہاں بات ہے بھائی اور یہ بھی بتا رہے شفی بھائی یہ ایڈرس کتا رہے ہیں یہاں پر یہاں پر ہے ڈوائیس کے اوپر ندامی روڈ ہے مشہور روڈ ہے ندامی طب کے لائی روڈ ہے بھائی کیوں سے پچھنا ٹی مراہی ہمارے رہے ہیں شوکر کر رہا ہے بھائی ویڈیو اسٹارٹ کر لیتے ہیں بڑی این فارمیٹی پڑی اس نوم رینے ہیں آپ جہاں ٹھائیں چلیف ایک ماری ڈیرہ، ڈیو ڈیرہ، 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 اور شفی بھائی کے پاس تو جب ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر چینل پر نئے تو لازمی چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ سنا کی انفرومیٹر ویڈیوز آپ کے لئے لائے جا سکے اور یہ جو ہے نا آفر جو ہے مس نہیں کریے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آئیے شاوان کے ساتھ اب میں آپ کو بتا جاتا ہوں ایڈرس ایڈرس گوڑ سے سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے میں ایڈرس کیا بتانے جا رہا ہوں مین نمائش ہے آپ نے صحیح ہے مین نمائش ہے صحیح نمائش سے آپ گلی میں آئیں گے یہ بائیکوں کی مارکٹ کلاتی ہے نظامی روڈ صحیح ہے بائیکوں کی پوری مارکٹ ہے یہ نظامی روڈ اسٹارٹ میں آپ کو بہت سارے دکانیں ملے گی وہ آپ کو جو ہے اسکیپ کر کے آپ آ جائیں گے لاس شاوپ ہے جو کہ شفیق گجک سپیشل والی پاس اور انکل کی جو ہے آپ شکل دیکھ لیں اور جو سٹاپس کام کرتا ان کی شکل دیکھ لیں اور اس کے برابر میں جو ہے تائر والی کی شاوپ یہ آخری شاوپ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارا ہولسل کا کام ہے یہاں سارا سٹوک رکھاوا ہے یہ ساری گزک ہیں یہ ادرابادی گزک ہے یہ پٹی والی گزک ہے یہ پستے والی گزک ہے یہ مکتی والی گزک کے لاتی ہے باقی یہ سب گزک آئی بھی ہے یہ سب صبح آپ کو نظر نہیں آئی گی انشاءاللہ آپ پر صبح رش لگا وہ ہوتا ہے ہولسل والے جتنے بھی ہیں جتنے بھی کراچی میں سٹور ہوں چاہیں وہ کھیلے والے ہوں سب جگہ ہمارا مال لیاتا ہے بھائی یہ نیا ایٹم یہ نکالے ایک پستے والی گزک ہے جو رول میں بنتی ہے لیکن ہم نے اس کو روٹی شیپ میں دیا ہے جو ہر کسی پر نہیں ملے گا اس کے کیا فائدہ ہے اور کیا ہے اس کے فائدہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو آپ کو تل مل رہا ہے اس کے ساتھ ڈرائی فروٹ بھی مل رہا ہے یہ بنتا کیسے کیا چیزیں کیا کہ اس میں چیزیں ڈلتی ہیں تل ڈلتا ہے گلوکوز ڈلتا ہے اور چینی ڈلتی ہے اور یہ کھانے میں کیسا ہوتا ہے کھانے میں میٹھا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے یہ یہ دو ہزار روپے کلو ہے دو ہزار روپے کلو پڑھتا ہے پستے والی گزک اور یہ ہے بادام والی گزک دیکھنے میں ہی جو ایک نام ہے بہت پرانا نمائش کا بہت زبردست ہو جیا اور اس کے اندر یہ کیا چیزیں ملی کیوں ہوتا ہے گلوکوز ہوتا ہے تل ہوتا ہے یہ بھی دو ہزار روپے اور لیکن جو آپ کے ویورس آئیں گے ویڈیو دیکھتے ان کو ڈسکاؤنٹ ملے گا جی شگر والوں کے لیے بھی کچھ چیزیں دکھائیں شگر والوں کے لیے یہ بنائی ہے شگر فری غزک جو پورے پاکستان میں کسی نہیں بنائی آج تک شگر والوں کے لیے یہ شگر فری ایسی ہے کہ پہلے کھائیں اس کے بعد شگر بھی ٹیسٹ کلنے بڑے گی نیاب کی جو اس کے بعد کچھ راز ہیں یہ دو ہزار روپے کلو ہے یہ بھی دو ہزار روپے کلو ہے جی اس کو ڈسکاؤنٹ ملے گا اس میں بادام پچھتے نہیں ڈالے ہوئے نا وہ میٹھا کریں گے اس میں صرف تل ڈالا ہوئے بس پورے پاکستان میں کسی نے نہیں بنائی ہوئی ہے صرف آپ کو شفیق تل کے لڈو نہیں ہے اس میں بادام پچھتے اور کاجی اور تل ہیں چار مغز یہ پہلی مرتبہ بنائی ہے اور اس کو ڈرائی فروٹ کا بھی مدہ ہے اور تل کا بھی مدہ ہے گھڑکا بھی یہ سارے ٹیسٹ اس میں دے دیا ہے یہ آٹھ سو روپے پاو بتیس سو روپے کلو ہے آپ کے سامنے دیکھ لیں بادام بھی لگی ہوئے بستے بھی ہیں چار مغز بھی ہیں اس میں یہ تو طاقت کا خزانہ نکال گیا ہے مطلب ایک بائٹ میں طاقت کا خزانہ یہ ہیں تل کے سامنے جو گھڑ میں بنے ہوئے ہیں یہ تل کے سامنے جو گھڑ میں بنے ہوئے ہیں یہ ہزار روپے کلو یہ ہزار روپے کلو پڑھیں گے پروپر تل اور گھڑ پروپر دیکھ رہا ہے پسٹوں کے حوالے سے بھی کچھ آٹے گا یہ پینٹ والی چھکی ہے جو سب کے حوالے سے بہت زبردست چیزیں جو سب پسند کرتے ہیں اس کو یہ جیسے سٹارٹ ہوتی ہے نا یہ کھائے گرم گرم اور یہ دیکھ لیں بھائی پروپر شیف میں بنا کس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر پینٹ ہوتی ہے گھڑ ہوتا ہے اور گلوپوس ہوتا ہے یہ بھی طاقت کا خزانہ جہاں جاؤ بھائی ریوڑی لے لو یہاں کی ریوڑی ریوڑی میں تھوڑا سا پتا ہے کہ کونسی ریوڑی اچھی ہوتی ہے یہ ریوڑی دیسی گھی کی آئی ہوئی ہے چکوال سے جو بنی ہوئی ہے پیلوان کی جو دبوں میں آتی ہے وہ ہمارے پاس لوز میں آئی ہوئی ہے لوز میں آئی ہوئی ہے جی اوریجنل دیسی گھی اور اس میں الائچی بھی ہے جی کھانے میں یہ خستہ اور قراری ہوئی ہے یہ آٹھ سو روپے کلو ہے آٹھ سو روپے کلو خیلی میں نہیں دیکھو میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ ہے بادام والے رول جی بادام والی گذہ کے اندر بادام ہے اس کے اور یہ رول شیپ میں بنی ہے یہ ایسا لگ رہا ہے دیکھنے میں سے کچھے رول نہیں ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے لیکن یہ بادام والی گذہ کے اندر بادام ہے اس کے جی وہ آٹھ کل ادھر ملیں گے جو پورا پاکستان میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے یہ پیٹے کی مٹھائی جو کہ اور جگہ چھے سو روپے کلو ملے گی ہمارے پاس چار سو روپے کلو ہے یہ پیٹے کی مٹھائی یہ بنتی ہے پیٹے سے جو کہ میدے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے خانے میں جس کے ہلسروں میدے میں وہ نارموں پیٹا کھائے وہ صحیح ہو جائے گا کیا حساب ہے یہ چار سو روپے کلو یہ دیکھیں لچھے لچھے پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ بھی لچھے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو دکھا دیکھیں یہ لچھے دیکھیں یہ بلکل بال کی طرح گڑی آگے بال کی طرح نہیں یہ ہمارے اپنے بنتے ہیں اور پیور بیسن کے لچھے ہیں یہ لوگ اس کو گڑکا سمجھتے ہیں لیکن یہ بیسن میں بنے ہوئے ہیں بیسن یا بنے ہوئے ہیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں کھانے میں کافی لوگ ان کو گڑیا کے بال بھی کہتے ہیں لیکن یہ لچھے ہوتے ہیں نہیں وہ والے نہیں ہے پیور بیسن کے بنے ہوئے ہیں وہ چینی کے ہوتے ہیں یہ آٹھ سور روپے کے لیے یہ آم پہ پڑے ہیں ایک انڈیا کا آتا ہے یہ پاکستانی آم پہ پڑے اس میں مینگو سلائس ہوتے ہیں چار سلائس ہوتے ہیں ایک ایک کر کے وہ کھاتے ہیں جیسے جیلی نوما ہوتا ہے کھٹے میٹے ہوتے ہیں یہ اسی روپے کا پیکٹ ہے اس کے حوالے سے یہ پارا چنار چار دانے والی پھلی کے لاتی ہے یہ پارا چنار اس میں چار دانے نکلتے ہیں تیسٹ وائس یہ میٹھی ہوتی ہے کھانے میں یہ آزار روپے کلو پڑے گی مطلب جتنی بھی آئیٹم بتائیں آپ نے ہمارے ریفننس جائے گا تو ڈسکاونٹ جائے گا جی اس کو ڈسکاونٹ ملے گا ڈسکاونٹ مل جائے گا تو آپ شکری بھائی جہدک والے کے پاس جبھی بھی آئیں تو میرے چینل کا ریفننس ہے انشاءاللہ آپ کو ڈسکاونٹ دیا جائے گا یہاں پر باقی جو ہم نے ٹرینڈ ایٹم جو ہمارے پاس تھے وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا جو آم ایٹم ہیں وہ سب آپ کے سامنے لگے ہیں جیسے کہ یہ اپ روڈ ہو گئے خوبانی ہو گئی بدام ہو گئے پستے ہو گئے کاجو ہو گئے یہ پمکن سیٹ ہے اور باقی یہ پارا چنار ممپلی ہے باقی ہمارے پاس پہلوان ریولی بھی ہوتی ہے اور یہ چکوال ریولی بھی ہوتی ہے ہمارے پاس باقی یہ شہد ایک ڈرائی فروڈ والا جس میں طاقت کا خزانہ شہد اور ڈرائی فروڈ ساڑھے تین سو گرام کا بوکس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سات سو روپے اور بچوں کے لیے یہ ایٹم ہیں یہ جیلی ہیں یہ جیلی ہیں بچوں کے لیے یہ آم پاپڑ ہے اور یہ مکہی کے لڈو ہیں یہ مرمورے کے لڈو ہیں اور یہ خجور ہیں ہماری یہ خجور ہے ایرانی ایرانی خجور آگئے بھائی یہ دیسی گڑ بھی یہاں پر دستیاب ہے اور یہ گڑ کی چاشنی ہے یہ کیا سے چاہ نکال لیا یہاں پر بہت ایٹم ملیں گا یہ بیسن کے لڈو ہیں بیسن کے لڈو ہیں بھائی اس شاک پر آئیں گے تو خالیات نہیں جائیں گے بھائی ایسا ہی ہے جی جی بلکل شاپی بھائی کہ آپ گھجک والی کے پاس چلی سے پہنچیں شاپی گھجک اسپیشن آپ گھوڑ بھی دے سکتے ہیں ہر سال جو ہے یہیں سے شاپی بھائی سے دیتا ہوں اور بچپن سے مطلب ہے پچیس تیس سال ہو گئے اور یہ میرے والد صاحب کے دوست ہیں والد صاحب کا میرے انتقال ہو گیا تو میرے تیس باتیس سال ہو گئے یہاں سے چیز اچھی ہے تب ہی تو مستقل حالکہ اب میں لائندیلیا میں نہیں رہتا شاپیزل میں رہتا ہوں اچھا شاپیزل سے یہاں پھر لے رہا ہے پھر بھی انہی سے لے کے جاتے ہیں تو یہ کیا ریکمینڈ کریں گے جو ہمارے نئے دیکھنے والے ہیں دیکھیں یہ بھی کمال کی بات ہے نا کہ انہوں نے گھجک شوگر فری بنائی ہے ورکنگ تو ملتی ہوئی ہے تو میں لوگوں سے یہی کھومدہ کہ وہ آئے ٹیسٹ کریں اور اس کے بعد دے ہاں پر آکے پرچیز کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں گا نیکٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کو کوئی نئی انفرمیشن کے ساتھ اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل ایکن ڈپ آتے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فرمز کو بھی سبسکرائب کرنا ہے لاو